جی پتائے آپ جب بھی ریڈی ہو ریڈی ہے سار ریڈی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے درمیان احمد موجود ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ خوشی بھی ہے کہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل ارینہ میں جو انہوں نے انڈین پلئیر کو نوک آؤٹ کیا تھا ایز ای سپورٹ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی ایز ای نیشن بھی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی تھی لیکن ان سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہیس فرم کوئٹا ہیس فرم بلوچستان بلوچستان کے سوائل سے ان کا تعلق ہے اور ہمیں بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جس طرح وسیم نے انٹرنیشنل لیول پہ بلوچستان کا نام جاگر کیا ماشاءاللہ انہوں نے اسی طرح بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں اور ان سپورٹسمنٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی ہمارے سپورٹسمنٹ ہیں جنہوں نے مارشل آرٹس میں کراٹے میں اور دوسرے گیمز میں بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن آج ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں کوئٹا اپنے شہر واپس آئے ہیں گرمن اور بلوچستان ہمیشہ سے اپنی کوشش کرتی ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام یا بلوچستان کے مختلف شہروں کا نام کسی بھی حوالے سے اس کے لیے آگے ایک پیشرفتی انہوں نے کی ہے ہماری ہمیشہ سپورٹ رہی ہے آئندہ کے لیے بھی رہے گی اور اس کو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے میں ایک دفعہ پھر بہت آپ کا مشغور ہوں کہ آپ نے ایز ای پروفیشن اپنا نام ماشاءاللہ ویسے بھی فیفٹی سکس سیکنڈز میں نوک آؤٹ کرنا ایک بڑا پروفیشن ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے ایون انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ اور ساتھ ساتھ جب اس کا تعلق پاکستان سے ہو اور پھر بلوچستان سے اور پھر کوئٹا سے ہو تو اس میں دو چاند اور بھی لگ جاتے ہیں تینکیو بری مچ اور تینکیو بری مچ فور بینگ اوہر اور آپ نے یہ موقع دیا کہ ادھر آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی لوگوں سے دو باتیں ضرور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ اتنا اچھا بوم ویلکم مل ہے مجھے اپنے کوئٹا واپس آ کر اور انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے اور جو ہمارے پاس فائٹرز ہیں ان کو پالش کریں گے اور ان کو ہائی لیول سٹیجز پہ لے کے جائیں گے اور بس ہمیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے اور دعائیں چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان زندہ بار ماشاءاللہ جام صاحب یہ اچھی بات ہے کو پرموڑ کرنا ہو سینیٹ کے الیکشن مجھے پتا تھا آپ یہی پوچھیں گے کیونکہ آپ مرخل سینیٹ کے ریسلنگ گراؤنڈ پہ زیادہ فوکس ہیں بنسبت باکسیں گے جی بلکل پوچھیں آپ جی بلکل پوچھیں گے جو پیٹی آئی نے ایک پیرانشوٹر اتارا تھا جیسے انہوں نے پھر واپس کر دیا اس کو لیکن ابھی آپ کی جماعتی خوش لوگوں نے اس کے کاغذات جمع کر رہے ہیں تو کیا ریڈ چل رہے ہیں اور کس بیٹی اس کو ہو رہے ہیں دیکھیں ایک میں یہ ایک لفظ بڑا عجیب سا ہماری پاکستان کی سیاست میں آگیا ہے پیراشوٹر اور سینیٹ میں یہ اگر اگر پیراشوٹر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم جب سے سینیٹ بنا ہے پھر تو سب پیراشوٹر ہیں سینیٹ دیکھیں ایک ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے اور ہر پارٹی اپنی نمائندگی وہاں لاتی ہے اور وہ اپنی نمائندگی ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی ایک ہی صوبے سے لاتی ہے آپ نے پی ٹی آئی کی مثال لے لیں آپ اس میں پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی لے لیں کاف کی لے لیں ہر جماعت کی لے لیں جہاں جہاں انہوں نے موقع دیکھا ہے کیونکہ کبھی گیرنٹی یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی صوبے سے آپ کی رکنیت آتی ہے نہیں آتی ہے آج الحمدللہ بلوشتان آبامی پارٹی اگر چوبیس سیٹوں کے ساتھ بلوشتان میں ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بلوشتان آبامی پارٹی کی کار کردیگی کسی اور صوبے میں زیادہ بہتر ہو یہاں سے ہمارے کم ہو اور کئی اور سے ہمارے زیادہ ہو لیکن اگر ہمیں اپنے پارٹی کی کسی عددار کو اگر سامنے لانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور صوبے سے بھی آئے گا تو یہ پیریشوٹر کا لفظ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں اجاد ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی اپنا ایک ڈیسیجنز بہت ساری چیزوں کو مدنظر رکھتی ہے پی ٹی آئی نے جب آپ کے آپ کا میرے خیال اشارہ جو ہے وہ قادر صاحب کی طرف ہے قادر صاحب آج سے نہیں میرے خیال دو ہزار چودہ دو ہزار چار سے ٹرائی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہو کہ ان کا تعلق بھی کوئٹا سے ہے تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا فینومنہ ہے کہ ہمیں کم از کم ان کو تو پیراشوٹر گلائیڈر نہیں بولنا چاہیے ہاں پی ٹی آئی کا جب انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں اس سینٹ میں سب لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی حوالے سے یا اپنے پالیسی کے حوالے سے یا اپنے تعلق داری کے حوالے سے ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک موقع ملے سینٹ کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے اور بی اے پی نے مشترکہ طور پر خان صاحب کا اپنی انٹیویو سناؤ گا ان کو باقیدہ انہوں نے یہ عزاز دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے لڑے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کاغذات بڑے تھے اور یہی فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پارٹیز ایک ایک نہیں دو دو چار چار پانچ پانچ فارمز بھی بڑھتی ہیں کوئی ریجائٹ ہو جائے کوئی آ جائے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب پہلا سٹیپ لیا وہ بھی پہلا سٹیپ وہی تھا کہ ہم دونوں نے مشترکہ ان کو آگے ان کی لیے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بڑے تھے اور یہاں سے بھی بڑے تھے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ فارم واپس لے لیے ہمارے فارم انٹیک رہے اب ہمارے لیے پھر بڑا ایک عجیب ساتھا کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے پھر واپس اس سٹیپ کو لیتے ابھی کچھ دن ہے دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک بات میں بڑا کلیر کر دوں دیکھیں فنڈ کی بات بلکہ آپ لوگ کو بلوشتان کو یہ عزاز دینا چاہیے چار سینٹ ہو چکے ہیں در بے خال ہم اس کو دیکھ نہیں رہے منظور کاغر صاحب صرفار بوٹی صاحب خالد بزینجو صاحب اور ہماری محترمہ جو ابھی حالیاں میں سینٹر آئی ہیں تین تین سال کے ٹینئور پہ انہوں نے بھی سینٹ گزار رہے ہیں عموما بلوشتان پہ لیبل لگتا ہے کہ جی بلوشتان میں سینٹ کا سیٹ بگتا بڑا ہے تو یہ جو چار سیٹیں ہوئی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں کی میڈیا ہیں کوئی ایک شخص توفیت آئف کی تو بہت دور کی بات ہے آپ مثال ایک فون کی بھی مثال دے دیں کہ سینٹر سائیوان نے کسی کو ایک فون تک بھی لیا ہو یا کچھ کیا ہو تو ہم قصوروار ہیں تو ہم بلوشتان میں وہ سٹینڈرڈ لا رہے ہیں بلکہ آپ نے حالیاں میں دیکھا ہوگا یہ پہلی دفعہ بلوشتان کے اسٹری میں ہوا ہے کہ ہمارے جماعت میں کہ ہم نے پروپروزر اور سیکنڈر کا میکانیزم کو بھی بڑا لیمیٹڈ رکھا ون ایک زمانہ ہوتا تھا کہ دس دس فارم نہیں بلکہ پچاس پچاس فارم بری جاتے تھے اور ایک ایم پی اے چھے چھے لوگ کے بھی بڑھتا تھا اور اس کی طرف بھی بہت سارے لوگ اشارہ کرتے تھے کہ اس کے پیچھے فارم برنے کے بھی بلوشتان میں پیسے ہوتے ہیں بڑا مشہور ہے کہ بلوشتان میں فارم برنے کے بھی پیسے ملتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے ختم کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہیں کسی کا فارم اس طرح نہیں بڑا اور تیسری چیز جو ہم نے کی باقیدہ بلوشتان عوامی پارٹی نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا اور ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹس کے انٹیویوز کیے اور پھر باقیدہ ایک فائنل لسٹ کی طرف گئے تو ہم ایک نئی چیزوں کی طرف آگے لے جا رہے ہیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں ایک دن میں بٹن آن آف کر کے تو سارا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا لیکن ہر قدم اگر پچھلے قدم یا پچھلے معاملات سے بہتر ہو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ چیز بالکل شفاف انداز میں بھی آپ کو نظر آئے گی سر سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے عمد مجتبہ ہمارے ساتھ میں امداز کی بات ہے بلوشتان میں بے شمار جانے کے بات کریں گے اور عمد جو ہے بلوشتان بھی اٹھا رہے ہیں بے سوالے سے آپ آج کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ بینگ ای سپورٹس پین مائی سیلف تو میں سپورٹس پین ہوں تو میرا شوق اور تھوڑا ڈبل ہو جاتا ہے اور صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ میں ایک سپورٹس پین ہوں تو سپورٹس کو بڑھنا چاہیے دنیا کے آپ کسی بھی ملکوں لے لیں یورپ، امریکہ، ساؤت ایشیا، گلف ان کے سوسائٹی میں اور ان کے سسٹم میں یہاں تک ہی ان کی ایکانومی میں سپورٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے اور سپورٹس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے سوشو ایکنومک ایک جنریشن اور ایک مائنڈ سیٹ اور ایک ہیلڈی انوائیمنٹ میں تو ہم صرف اس لیے نہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی سپورٹس مجھے کھیلنا ہے میں ریلی کرتا ہوں یا سنوکر کھیلتا ہوں یا کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس کو بڑھنا چاہیے کیونکہ میرا شوق ہے نہیں یہ ایک سوسائٹی کو ہیلڈی کرتا ہے اور ہم اس لیے اس لیے انویسٹ بار بار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر اس سپورٹس میں انویسٹ کریں گے چاہیے وہ باکسنگ ہو کراٹے ہو کرکٹ ہو ٹینس ہو سکوش ہو آپ نے دیکھا ہوگا سکوش کو ہم نے پروموٹ کیا باکسنگ میں ہم پروموشن لا رہے ہیں کراٹے میں ہم کر رہے ہیں بلشتان میں سپورٹس کامپلیکسز کو جس طرح ہم لا رہے ہیں اس کے اندر پروموشن ہے ساؤت کی طرف نئے نئے سپورٹس کو ہم لا رہے ہیں تو سارے سپورٹس کو انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے ہمارے بائیکرز ہیں ریلی ڈرائیورز ہیں یہ باقی ساری چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم ان سب کو سپورٹ کر کے تاکہ بلشتان میں اس ایکٹیوٹی کو ہم زیادہ بڑھا سکیں ہر لیاسے کرے گی چاہے وہ فائننشل ہو اکیڈمی کے بلڈ اپ کے حوالے سے ہو انفرسٹرکچر کا ہو انشاءاللہ یہ بلشتان گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے ہم ہر لیاس سے ابھی بلکہ ہم جب بیٹھے تھے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ایک اکیڈوین کے نام سے ہم گورنمنٹ و بلشتان اس کو پورا بلڈ اپ کرے گی اور ان کی سرپرستی اس میں ہو تاکہ پھر ہم اس کا میکینزم بنائیں کہ ہم بچوں کو اس میں کس طرح ٹریننگ دے سکتے ہیں جو ان کو تھوڑا بہت فنڈ ملا تھا آج تک اسی پہ چل رہے ہیں اس کے بعد اس کا فنڈ بند کر دیا گیا ہے نہیں نہیں وہ چل رہے ہیں مجھلات کا شکار ہے جی جی میں بتاتا ہوں نہیں ون ون ٹو اور مرک دو پروگرام ہیں ون ون ٹو اسی طرح قائم ہے مرک ایک نئی کمپنی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کیا تھا اصل میں یہ جب انیشئیٹ لیا گیا تھا کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جمالی صاحب ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کیا ہے بلوچتان میں ارخال ایک وائد صوبہ ہے جو پورے ہائیویس پہ ہیلت ریسکیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی سرویس دے رہی ہے ون ون ٹو کا بھی ہم کر رہے ہیں ان کے کمپنی موڈز اور ان کے بجٹنگ کے کچھ ایشوز تھے جو کہ کسی حد تک ہم نے سالف کر دی ہیں ایکسپینڈیچر ہو اور اپنے چیزوں کو خود یہ بنا سکیں اور ان کو آگے لے جا سکیں رادر کے ہر سال ایک ڈیولیپنٹ پروجیکٹ ہم کریئٹ کریں جس میں ان کو سپورٹ ملے تو اب اس کو ہم نون ڈیولیپنٹ کی طرف انشاءاللہ لے جا رہے ہیں اچھا سر یہ بتا ہے ملوستان میں ہمیشہ وائد ہوتے لیکن پھر اس کا جو کوورپ نہیں ہوتا جس طرح جو وسیل باکسر تھا اس کے ساتھ بھی وادی ہوئے لیکن آپ نے جو ٹرنمیٹ سکواش کا کروایا تک دوس دوران انہوں نے اپنے خرشات کا حصہ کیا تو مختلف ٹی وی چینلز تک تو کیا جو اکیڈمی کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی اسی طرح پرانے باستی بلکہ میں آپ کو ابھی میں آپ کو کنفرمیشن دیکھوں میکل ہم نے فائننشل ان کو سپورٹ سب بیس لاگ پر اس کو نہ ہو دیئے یہ تھے پوئیس لاگ پر ہم نے بیس لاگ ان سے سپانشنسپ کا وعدہ کیا تھا گورمیٹ اور بلستان نے ان کو بیس لاگ دیئے پھر فائی فلاگ ہم نے ان کو یہاں بھی دیئے جو ایک ایک ٹوکن ہماری طرح سے تھا ہم نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ اس کو پورا کیا ہے جہاں تک اکیڈمی بنانے کی بات ہے وہ ایک انفرسٹرکچر کی بلڈنگ انشاءاللہ ہوگی چائے باکسنگ کے حوالے سے سکوشک اکیڈمی ہم بنا رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا الحمدللہ اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے سپورٹس کامپلیکسز کا ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان سے بھی جو وعدہ ہم انشاءاللہ ایم ایم ای کا جو ایک ایڈمی کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم انکورپریٹ کریں گے جو وعدہ ہمارے ہوئے ہیں وہ ہم نے دیئے ہیں پورے بھی کیے ہیں احمد مستبہ آپ بتائیے کہ فیوچر پلاننگ کے حوالے سے آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں فیوچر کے لئے تو پلانز ہمارے اچھے ہیں اور ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا کیمپ داگستان میں لگا ہوں جو ہمارے خبیب ہیں ایڈل ہیں سب کے اور جو ہمارا آپ کا بینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پولیش کریں اور انشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا ہے اور اس کو ہم بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے مرحل بائیکرز بھی آئے ہیں اور آپ کا نمک چاہیے سبا لینا ہے آپ کو نہ ہوا بلے گی